ہماری کہانی کے لازم پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بینگ اور بینگ واسے چلا گیا تھا اور مینڈم یو مجرین فہمیا مطلب مینڈم یو اور لینجرین ایک دوسرے کو ترچی نظروں سے دیکھ رہے تھے انہیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ ہی پوکیبل ہیں اور سپوکیبل ہیں وہ بھی جانتی ہے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مطلب پوائنٹ آؤٹ کر کے میں لینجرین قرآن کو دکھا دیا کہ دیکھو تمہارا نیفیو میرے بیٹے کے پیچھے ہے جو نا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہی مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں سننے کے لیے ہوتی ہے اور اگر اتنیا نویس ہے تو ایک طور کرتے نا تو انہوں نے وہاں پہ بھی انگر بانگ جی کی ہر ایک چیز کو مطلب نوٹس کر رہا تھا کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ وانگ جی ساری چیزیں نہیں کرتا اور یہ ساری چیزیں اگر وہ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت 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 در مشکل ہے کیونکہ دینگ ابھی وانگ جی کیا سپس نہیں رہنا چھو تھا اور وانگ جی اگر یہ کیا بہت ہے اس نام کے اس پروجیکٹ کو ہندل کرنا ہے تو ویہنگ بھی اس پروجیکٹ کو ہندل کرے گا اور وہ ان ساری چیزوں میں بانگ جی بھینگ کے اراؤنڈ ہی گھومتا رہے گا جو بھینگ نہیں چاہتا بھینگ نہیں چاہتا کہ بانگ جی اس کے اراؤنڈ بھی رہے وہ ان ساری چیزوں سے مطلب مطلب ابھی فرسٹیڈیڈ ہو گیا ہے اور یہ ساری چیزیں بھینگ نا مطلب جیانگ جنگ کی طرف دیکھ کے ویہنگ اسے کونی مارتا ہے اور بولتا ہے کت کا کام کت نہیں کر سکتا میں جہا ہی چاہیے دونہ جیانگ جن اس کے بیٹ کورپ کر کے بولتا ہے کیا ہوا اچانک سے تجھے تو بہت اچانک سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور ابھی کیا ہے دونوں بھینگ نا بھینگ جی کی طرف سوری بھینگ جیانگ جن کی طرف دیکھ کے بولتا ہے دونوں بہت زیادہ خدیا ہے میں نے تجھے کتنی بار بولا ہے کہ یہ ساری چیزیں مت کیا کر اپنا کام خود بھی کیا کر تو وہاں پہ جیانگ جن بولتا ہے ہوا کیا یہ بولے گا تو بہت ہے یہ بھانگ جی یہ میری مطلب جیڈی ڈیٹ کرتا رہتا ہے تو وہاں پہ جیانگ جن بہت ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو یہ ری ری رو رہا ہے بینہ بات کے دونوں بہت ہے جیانگ جن ایسا بہت ہے تو بھینگ کو بہت کچھ ساتھ ہے اور نہ ہو جا کے اس کا سر پھوڑ دینے کا من کر رہا تھا اور بول رہا تھا تو پھر کیوں مجھے میرا کام نہیں کرنا تو جا کے کام کر لے دونوں بہت ہے جیانگ جن بہت ہے جیانگ جن بہت ہے سن کے بہت ہے یہ اسے مت کرنا یار تو جب پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں میں میں چاہتا ہوں کہ تو اور بھی میں ان ساری جو جو کو اچھے سے کریں تو وہاں سے کیا چھے سے کریں تو بہت ہے یہ مطلب ہمارا ایک اچھا بڑا پروڈیکٹ ہے چیزیں کرنے کے لئے ہمیں تیرے مدد کی ضرورت ہے وی انگ پریز دونٹ ڈو دس نا تو بہت ہے what should I do now مجھے یہ ساری چیزیں بلکل پسند نہیں آ رہی ہے I don't like this situation تو بہت ہے کیوں نہیں وہ تجھے تو پوک نہیں کر رہا وہ تیرے بساتھ بات بھی نہیں کیا تو بہت ہے دیکھانے مجھے کھوڑ کے سرہا تھا تو وہاں پہ میں رمی ہوتی ہے اور بہت ہے وی ان ساری چیزوں میں تم اپنا دماغ دوڑا ہو تمہیں ابھی یہ ساری چیزیں میں دھیان نہیں کام پہ دھیان دینا ہے تو بہت ہے مجھے پتا ہے مجھے کام پہ دھیان دینا ہے لیکن I don't like this life تو بودے اس اوکے ہمیں کبھی کبھی ہمارے من کو مار کے کام کرنا پڑتا ہے نا بھائی بھی تو انہوں باپے بھی ان بہت ہے I know کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے کیا نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن میں کیا کروں مجھے اچھا نہیں لگتا نا مام تو انہوں میڈمیو بہت ہے چندہ مت کرو جب کوئی امپورٹن میٹنگ ہوگی تب ہی تم جانا ونہوں بہت سے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں باپے بھی انگ بولتا ہے Thank you mom Thank you for the understanding me تو بولتے اس اوکے I understand you properly Don't worry میں ہوں نہ تیرے ساتھ تو بھی انگ بولتا ہے I know mother you're with me but وہ تو بولتا مجھے پتا ہے پھر بھی ابھی ساری چیزیں کو چھوڑو چاو جا کے ابھی سو جاؤ تمہیں ابھی سونا چاہیے تمہیں ابھی بہت تھکے ہوگے تو بھی انگ بولتا نہیں مطلب مجھے سائیمنٹس کا مطلب اچھے سے کرنے ہیں سائیمنٹس ابھی بہت سارے کام باکی ہے میرے تو انہوں وہاں پہ وہاں پہ بھی انہیں یہ سب بول کی واسے چھوڑا چاہتا ہے اور میرے چاہیے پھر بھی انہوں کو دیا ہے میرے پیٹے ہیں اسے پسند کرتے ہیں تو وہ تک ہوئی ڈیڈیٹ ہو رہا ہے اسے بولو طورا سا مطلب اچھے کا چاہیے کہ وہ اچھے سیچویشن کریٹ کرے اس کا اچھے اچھے وائب کرے تمہارا بیٹا گذہری کی طرح اسے گھوڑتا رہتا ہے اگر کوئی اس سے گھورتا رہے گا تو کوئی کیا کمپورٹیبل ہی وہاں پہ رہے گا بھی ان کو انکمپورٹیبل محسوس کروا دیتا ہے تمہارا بیٹا اسے سنتے ہیں نا میڈم یو کا بس سنتے ہیں میڈم نان بولتے ہیں یہ ایک نمبر کا گدھا ہے گدھا تجھے پتہ نہیں ہے یہ ایک نمبر کا گدھا ہی ہے میرا بیٹا کم گدھا میں نے پیدا ضرور کیا ہے تو انہوں بولتا ہے اسے سمجھاؤں تو بولتا ہے میں کتنا بھی سمجھا لوں یہ سننے کی حالت میں تو ہے نہیں دونوں باپے میڈم یو گو دے اس کا ہی لوس ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو دونوں باپے میڈم یو کی بات سن کے جیلنسن بولتا ہے کیا سج میں تو بولتا ہے تمہارا ہی لوس ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تم اگر یہ ساری چیزوں کے اچھے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو گے تو ہی تو وہ تمہارے ساتھ کمپوٹی بل ہوگا ایسا انکمپوٹی بل کرنے کا مطلب لوگک کیا ہے مجھے نہیں پتا ایڈیلو دونوں ہاو دس لوگکس کو ہوئے کہ تم اسے کھوڑتے رہو گے وہ تمہارے پیان میں پرچھائے گا وہ انکمپوٹی بل فیل کرے گا تو انہوں باپے بھی ان کی وی بانگ جی بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کھوڑوں گا اس سے تو بولتا ہے اوکے یہ تمہارے لئے ہی بہتر ہے تو اسے بول کے وہاں سے وہ میرا میونک کال کر دیا اور وین اپنے روم میں جا کے سو گیا دونوں دوسری طرح سے بانگ جی سوچ رہا تھا تو وہاں پہ لنچی رن آتا ہے اور بولتا ہے کیا ہوا تو بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ شیملے سے اسے بھول رہا تھا تو انہوں وہاں پہ لنچ گورن بولتا ہے ہاں تم شیملی اسے بھول رہے تھے جو بلکل بھی سہی نہیں ہے بانگ جی it was not right it is improper تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ سارے چیزیں کو اچھے سے مدفی نہیں کر پاتا تمہیں سارے چیزوں کو جیت نہ ہو سکے اتن نہ ان سارے چیزوں کو لیٹ گو کرو گے تو ساتھ اچھا ہوگا تو وہاں پہ بھول بانگ جی بھولتا ہے میں اس سے دیکھتا ہی رہتا ہوں مجھے اس سے پیار ہو گیا بانگ جی بھولتا ہے انکل تو وہ تیرہی نویو لفا بہت اس سے پیار انسان بھی تو کرنا چاہیے اچھے سے ایسے گھورتے رہو گے تو کوئی بھی تمہیں مدلب پیار سکن بھاری نظروں سے نہیں مدلب شک کی نظروں سے دیکھے گا اسے لگے کہ کئی تم صرف اس کی جسم کو شاتے ہو اسے نہیں تو وہاں پہ بھولتا ہے بھولتا ہے یہ سچ نہیں ہے بھولتا ہے بھولتا ہے بھولتا ہے کیوں نہ لگے تمہیں پتا ہے کہ تم اسے اتنی فیوٹ تہری سے دیکھ رہے تھے مجھے ایسا لگا کہ اگر وہ نورمل شکا پہ ہوتا تو وہ تمہیں اٹھ کے تپر مارتا اس نے تمہیں تپر نہیں مارا اسی بات کا تو مجھے اتنا زیادہ شوکنگ لگا ہے راہ Geez وہ طرف میں اس اقتر بھی ان کی Reece سوچере اور اس بہت طرف میں اس کی چیزیں بھولتا ہے بھولتا ہے ہم specialist بعج دیا ان کی چیزیں ہم旗 میں تو جانگ سے بھی دوچوں کو سونا نہیں ہے ابھی جاؤ جا کے سو جو تو وہ پی بھی دوچوں کو بھی سونا ہے لیکن فادر آی جس وانٹو سے بھی کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہرہی ہے میں اُرسے بول تو رہا تھا تو بھونا ہوا پی جانگ چین پیوارے لینڈ شننا تھے اور بولتے اگر تم ان ساری چیزوں کو بند نہیں کرو گے نا بانجے تو ای سویر وہ تمہیں اپنی زندگی سے لات مار کے باہر نکال دے گا اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہی مطلب بہت گلت ہوگی در این μεڈ وقت اجاز کے لام شrobeی ایکتر ہیں اور میدان براشرت آپ کو دیکھنے آنين دے گا اس یوں اور میرا sagen میڈام لینڈ بوتے میرے سامنے اس نے پوچھا تھا تو وینگ نے بولا تھا کہ ابھی چار پانچ سالوں میں اسے یہ ساری چیزیں نہ ہی پوچھے تو بہتر ہوگا تو وہ کیا کرے اسے اسے پوچھتے نہیں کر سکتا دونوں پر جنگ انجون بولتا ہے وہ بہت چھوٹا ہے اسے بہت پرائی پوری کرنی ہے اس کا کام بھی تو اسے اسٹریبلش کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی بہت زیادہ ہی تو گھڑا ہو جائیں گی دونوں پر لینڈ قرآن بولتا ہے ایک اومی کا کوئی اتنا پرہا دونوں پر لینڈ گھسے میں دیکھتی ہے اور بولتے ہیں تم بول کے دیکھو کچھ پھر میں بتاتی ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں دونوں پر لینڈ شہرنا اپنے انکل کو بولتا ہے انکل پلیز ایسا مت بولیے آپ کو پتا ہے نا کہ اگر مدر کو گھڑا گیا تو آپ کے لیے ہی سہی نہیں ہے تو نا پر لینڈ شہرنا اپنے انکل کھولے کے واستے چلے جاتے ہیں اور لانگ جی بولتا ہے مدو تو بولتا ہے کیا ہے تو بولتا ہے پلیز نا ہلپ می تو بولتا ہے اور ابھی کچھ دن اسے اگنور کرو تو بولتا ہے کہ سچ میں تو بولتا ہے ہم کچھ دن انکلون کرو گے تو وہ ساری چیزیں اس کے دل اور دماغ میں چلتی رہیں گے اور وہ تمہارے لیے پھیل کرتا رہے گا اور ابھی اسے اس کے دماغ میں ایسا چل رہا ہے کہ تم اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں تو ابھی اس کے پیچھے مت گھومو تو یہ ایک سائیکولوجی ہے کچھ دن بہت گھومو پھر اسے چھوڑ دو اور پھر اسے ایسا فیل کرو کہ تم اس کے پیچھے کیوں نہیں گھوم رہے ہو تو تمہارے بارے میں اس سوچے گا ابھی تو تمہارے بارے میں سوچ نہیں رہا ہے تو اسے تمہارے بارے میں سوچ نہیں کیلی مجھبور دوگا نہ پڑے گا نامیں دونوں پر بانگ جی بولتا ہے مدر you are the best mother in the world آپ بہت اچھی ہو آپ کا دمہ آپ تو بھائی next level پر چلتا ہے you are the best دونوں پہ پہ مدر بانگ جی بولتا ہے i know i know دونوں پہ پہ گل سوگے وینگ کو رجی جاتا ہے اور بانگ جی کو رجی میں بھی وینگ کو اچھے سے مطبع دیکھتا ہے لیکن ویتا مہتب ڈائریکٹلی پہلے جیسے دیکھتا تھا ویانگ بانگ جی کو وینگ پریشان کرتا تھا وانگ جی بھی ان کو وہ نہیں کرتا وہ یہ ساری چیزیں کرتے کرتے بہت زیادہ اچھے ساری چیزوں کو کرنے کیلئے سوچ رہا تھا دونہ وہاں پہ بھی ان کو اپنے لیے سوچنے کیلئے مجبور کرنے کی ہر من کے انکوشش وانگ جی کر رہا تھا کیونکہ وانگ جی اس کا پہلا پیار تھا وانگ جی نے کبھی بھی اپنے لیے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پیار کرے گا اس سے پیار ہوگا اس نے ہمیشہ سے ہی اپنے لوگوں کو اپنے سے اپنے مطلب اونگاس کو اپنے سے دور رکھا ہے اس نے کبھی بھی اپنے پاس آنے نہیں دیا ہے لیکن وانگ ایسا پہلا انسان ہے جسے وہ پاگل کی طرح پیار کرتا ہے اسے بغیر وہ نیہ نہیں سکتا اور وہ خاص کر کے رہنا نہیں چاہتا کیونکہ وانگ جی ایسا انسان ہے جو وانگ جی کیس کیا ہے کیا نہیں ہے اس نے اپنے پیرو پہ بہر رکھ کے وانگ جی کے ساتھ اپنے دیئے چھگرہ کے وانگ جی کے پاس بہت سارے امیروں میں گاز بھی آئے ہیں بہت قریبوں میں گاز بھی آئے ہیں لیکن وہ سارے لوگ پیسوں کے لئے اس کے لئے آتے تھے اور اسے وہ بہت اچھے سے پتا ہے اور وہ مطلب جتنے بھی امیروں میں گاز تھے وہ تو اور زیادہ لالچی تھے تو یہ سارے چیزیں وہ جانتا تھا لیکن اسے ہی سارے چیزیں بہت اچھے سے سارے چیزیں بہت اچھے سے لگتی تھی کہ وانگ جی کو اس کے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں تھا اگر وانگ جی غلط ہوتا تھا تو وانگ جی کے موں پہ بہتا تھا کہ تم غلط ہو کوئی مطلب نہیں تھے اور بہت زیادہ لویل بھی تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا لویل تھا بھی وانگ چی نے دیکھا ہے تو گائز میں اپنی گانی یہ پہ گتم کرتی ہو I hope آپ کو آج کی گانی پسند ہے پسند ہے تو میری چانل کو سسکراب بھی ویقومن شیئے ضرور کیجئے گا میری واقعی کے فین فکشن دیکھ لیجئے گا گائز میری تبیت بالکل اچھی نہیں ہے I'm not feeling well اسی لئے یہ ساری ایسی گر پر ہو رہی ہے تو پلیز نئے تو سسکراب لائک کمنٹ شیئر اور باقی کی فین فکشن ضرور دیکھنا